بسم اللہ الرحمن الرحیم دینا محمدن نبی جیل امی جیو آدھی و بارک و سلیم و سلی علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ڈاکٹر حافظ احمد رضا آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ہیلس فانڈیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو لیکچر ہے وہ جریان کے حوالے سے ہے جریان کے جو لغوی مینی ہے وہ بہنہ ہے یہاں پر مراد جریان منی ہے یعنی کہ منی کا بلا ارادہ نکلانا صبح اٹھنے پہ پشاب کرنے یا پخانہ وغیرہ کرنے پہ ہلکا سزور لگانے سے منی کے لیستار اور گاڑے کترے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو امراض ہیں یعنی کہ صورت انزال، اغلام بازی، مشتزنی، جریان، احتلام، ذکاوت حص یہ بالترتیب انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی جو وجوہت ہیں کسرت جمع، اغلام بازی، مشتزنی رات کو دیر تک موبائل فون پر فہش باتیں کرنا فہش موویز دیکھنا ان چیزوں کی وجہ سے مادے کو بکسرت بہنے کی عادت ہو جاتی ہے اگر آپ یہ تمام چیزیں ترق بھی کر دیتے ہیں لیکن مادہ جو ہے وہ جریان یا ذکاوت حص کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے ذکاوت حص کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں ایک بڑا اچھا لیکچر مجود ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہ ویڈیو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک بات یاد لکھئے گا جب یہ مادے کو بہنے کی بکسرت عادت ہو جاتی ہے تو یہ خود با خود نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک مستقل مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے مستقل مرض کی صورت اختیار کرنے کے بعد جس طرح لکڑی کو گھن کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے ذکاوت حص، احتلام، جریان یہ بھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں ایک بات بہت یاد دکھی گا کہ جس طرح طاقت والی غزائے انسان جریان میں اکثر جریان کے مریض زیادہ کھانے شروع کر دیتے ہیں تو جریان کا مریض جتنی طاقت والی جو غزائے ہیں وہ زیادہ کھائے گا اس کا مرض اتنا ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اکثر نیم حکیم جو ہوتے ہیں اس کے اندر صفوف مگلز یا مجون مگلز وغیرہ کا بکسرت استعمال کرواتے ہیں جس کی وجہ سے جو مادہ منویہ ہے وہ بکسرت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مادہ منویہ بکسرت بننے کی وجہ سے اتنے ہی زیادہ انسان کو کترے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اصل سبب کو دور نہیں کرتے ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے وہ اس کا مرض کا علاج نہیں کرتے بلکہ اس طرح کے صفوف وغیرہ دینے کی وجہ سے مرض مزید بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کترے ہی ہیں جو انسان کی شہوت کو بھی ڈاؤن کرتے ہیں ہوتا کچھ جو ہے کہ جیسے شہوت آتی ہے دو تین کترے نکلتے ہیں انسان کا نفس جو ہے وہ ڈیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نفس ڈیلا ہوتے وقت انسان کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے دخول کر لے اول تو ڈیلے نفس سے دخول ہوتا ہی نہیں ہے اگر دخول ہو بھی جائے تو دخول ہونے کے چند سیکنڈ بعد جس کی وجہ سے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صورت انزال کے حوالے سے بھی ایک میرا مکمل لیکچر اور احتلام کے حوالے سے بھی ایک میرا مکمل لیکچر آپ کو اسی لیکچر کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں دونوں ویڈیوز کے ڈنک مل جائیں گے آپ وہ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اس قسم کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو اپنے ٹوڑنے ٹوٹ کے ازمانیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیجئے اور کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کروائیں اگر آپ مر سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پر آ رہا ہے آپ میرے ساتھ ویڈسیپ پہ یا کال میسیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں مزید اچھے لیکچر سننے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ